تو اللہ اس کی عبادت سے پہلے اس عبادت کی نیت سننا چاہتا ہے چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزہ ہو چاہے وہ زکاة ہو خدا کہتا ہے کہ پہلے نیت سنا یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ نیت وہ سن رہا ہے جو نیتوں سے واقف ہے وہ خوب نیتوں سے واقف ہے وہ امارے ارادوں سے باخبر ہے لیکن وہ پھر بھی چاہتا ہے کہ اس کے روبرو آ کے انسان اپنی عبادت کی نیت کرے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہو تو ہم عبادت کی نیت کرتے ہیں کہ میں یہ عبادت کرتا ہوں قربطن اللہ دو رکعت نماز پڑھتا ہوں قربطن اللہ نیت روزہ کی کرتا ہوں قربطن اللہ نیت حج کی کرتا ہوں قربطن اللہ یعنی کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ نیت میں اللہ کو نہیں مانتا قربطن اللہ کو مانگتا ہے بڑا علمی سا ماحول میرا شہر آپ کے سامنے ہی یہ زبان ممبر پہ بولنا سیکھی میں کوشش کروں گا کہ احسن طریقے سے آپ تک ایک امدہ باپ پہنچایا جا سکے اس کا مطلب ہے کہ انسان جب مسلمان نیت کرتا ہے کہ وہ نیت ہے قربطن اللہ ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کہہ کیا رہے قربطن اللہ سے مراد ہے کہ میرے مالک ہم تیری طرف قریب آنا چاہتے ہیں ہم تیرے قریب نہیں آنا چاہتے ہیں تیری طرف قریب آنا چاہتے ہیں اللہ کی طرف جو نوجوان بیٹھے ہیں جو آج کے پڑھ لی کے دور میں زندگی گزارتے ہیں تو ورڈز اللہ یعنی کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں ہم کس کی طرف جا رہے ہیں اللہ کی طرف اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں جس کے قریب ہوا جائے اسے کسی ایک جگہ پہ محدود ماننا پڑتا ہے جس کے قریب ہوا جائے خان صاحب میں کہوں کہ اس مجمع میں سے کوئی اٹھے اور ممبر کے قریب آئے اس کا مطلب وہ ممبر کو میرے ابو سارج صاحب وہ ادھر سمجھے گا ادھر سے چلے گا اور ادھر قریب آئے گا اس کا مطلب کہ ممبر ادھر ہے ادھر نہیں اگر ہم اللہ کی طرف قریب جا رہے ہیں تو ہمیں کسی خاص جگہ پہ اللہ کو ماننا پڑے گا کہ ہم ادھر جا رہے ہیں جو خاص جگہ میں محدود ہو جائے وہ اللہ ہوتا ہی نہیں تو اتنے سالوں سے مسلمان نیت کر رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف قریب ہو رہا ہوں تو اللہ رہتا کہاں ہے اکلوں میں آتا نہیں ذہن میں سماتا نہیں ہم نے اللہ مانا ہے ایک بندہ نے محصوم سے جا کے پوچھا تھا مولا اللہ کسے کہتے ہیں فرمایا کس کا تمہارا یا ہمارا مادشاہ حسینین ہاتھوں کو حلیشہ سلامتہ کس کی اللہ کی بات کر رہا ہے تمہارا یا ہمارا اس کا مالک اللہ دو تو نہیں ہوتے اللہ تو ایک ہے امام نے فرمایا ہر انسان کے ذہن میں اپنا خدا ہے وہ جسے اپنے ذہن کی انتہا سمجھتا ہے اسے خدا کہہ لیتا ہے کوئی کہتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے کوئی کہتا ہے سانسے دینے والا اللہ ہے جب دیکھا ہی نہیں ہم میں سے کسی نے اللہ نہیں دیکھا ہم نے اللہ نشانیوں سے پہچانا ہم نے اللہ دلیلوں سے پہچانا آج کسی بندے کے سر پر قرآن رکھے پوچھو جو بھی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے شہادوان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے اس سے پوچھتو انہیں اللہ دیکھا ہے وہ کہے گا نہیں اللہ سونگا ہے نہیں اللہ کو چکھا ہے نہیں اللہ کبھی تجھ سے بولا ہے نہیں پھر تُو نے اللہ کو مانا کیوں ہے وہ قدر دلیلوں سے نشانیوں سے وہ کون سی نشانیاں ہیں وہ قدر ہوائیں چل کے بتاتی ہیں اللہ ہے سورج نکل کے بتاتا ہے اللہ ہے سورج غلوب ہو کے بتاتا ہے اللہ ہے رزق تقسیم ہو کے بتاتا ہے اللہ ہے انسان پیدا ہو کے بتاتا ہے کوئی خلق کر رہا ہے انسان مر کے بتاتا ہے کوئی مار رہا ہے اس کا مطلب تُو نے اللہ ذات سے نہیں اللہ نشانیوں سے پہچانا میں اپنے شہر کے مرکزی ممبر پہ کھڑا ہوگے گئے گا ہوں جن نشانیوں سے تونی اللہ ڈھونڈا ہے ان میں سے ایک کام بھی اللہ خود نہیں کرتا ہوایں فرشتے چلاتے ہیں گارش فرشتہ برساتا ہے لیکائی ریز تقسیم کرتا ہے عزرائی روح کبز کرتا ہے اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درسی بن کے کبھی بھیکاری بن کے کبھی فقیر بن کے کبھی گتی بن کے آتے ہیں اب ہم سے پوچھیں ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا ہے جب علی سر سیدے میں رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے وہ علی اور ہم نے اللہ نشانیوں سے نہیں بڑا خوبصورہ جللہ ہم نے اللہ نشانی سے نہیں علی کی پیشانی سے دھونگا ہم جا رہے ہیں اللہ کی طرف کریے طرف اس کی کوئی ہے نہیں دن میں پانچ دفعہ محلوی مفجد کا لاؤر سبی کران کر کے کہتا ہے اللہ اکبر اس کا ترزمہ کیا ہے اللہ پھر بولو اللہ یہ سب کون ہیں مالک حسین ان ہاتھوں کا سلامت رکھے آ کر ہمیں یہ تو بتاؤ تم نے اللہ کو ملایا کس کے ساتھ ہے اللہ کن سب سے بڑا ہے وہ سب کون ہیں اگر ہم کسی کے گھر جائیں تو کوئی صاحب خانہ میزوان اپنے بچوں کو ملواتے ہوئے کہتا ہے یہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس گھر میں کوئی چھوٹا بھی ہے جہاں چھوٹا کوئی نہ ہو وہاں یہی کہا جاتا ہے یہ میرا سپلوتا بیٹا ہے جب تُو نے وحدہ حلاشری کہہ دیا تھا تو یہ کیوں کہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تیرے پاس سب نہیں گیا میں تجھے سب دکھاؤں جب چودہ سائیدے میں سر رکھتے ہیں پھر وہ کہتا میں انسام سے بڑا ہوں بسم اللہ حضر ہم جانا چاہتے ہیں اللہ کی طرف قریب ہمیں فقر ہے ہم نے توحید بودھ پرستوں سے نہیں سیکھی ہم نے توحید توحید کے وارث سے سیکھی ہے نفس اللہ سے سیکھی ہے آدم دنیا میں آدم نے دنیا میں آگے اللہ ہے لوگوں نے کہا دلیل آدم خموش آدم کی امت نے کہا دلیل دے کہا ہے اللہ اب دکھا تو سکتا نہیں تھا دکھاتا تب اگر خود دیکھا ہوتا حضرت آدم نے دلیل نہیں دی حضرت آدم نے کہا یہ گردش لیلو نہار یہ دلیل ہے میرا اللہ اگرہ نبی نو آیا اللہ ہے لوگوں نے کہا دلیل دے کہہ لگا تندور سے پانے نکلے گا پہاڑوں کے اوپر جائے گا یہ دلیل ہے اللہ موسیٰ آیا اللہ ہے لوگوں نے کہا دلیل فرمایا یہ لہرے پھٹیں گی رستہ بنے گا کوہ تور پہ گفتگو کرے گا یہ دلیل ہے کہ اللہ ہے ابراہیم آئے اللہ ہے لوگوں نے کہا دلیل فرمایا نار نمرود کا ٹھنڈا ہونا اسماعیل نے کہا اللہ ہے لوگوں نے کہا دلیل فرمایا چھوڑی کے نیچے سے بچ کے نکلنا یونس نے کہا اللہ ہے لوگوں نے کہا دلیل فرمایا بچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا عیسیٰ آئے اللہ ہے لوگوں نے کہا دلیل فرمایا ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرنا ہر نبی نشانیوں سے بتاتا رہا اللہ ہے میں گردن کٹھوا کے جاؤں گا کنف ہے کہ ممبر میں بیٹھ کے لینے اللہ ہے یہودی کا دلیل فرمائے ہم ہم دلیل ہیں ہم سے بڑھ کے بھی کوئی اس کے دلیل ہے ہم دلیل ہیں کہ وہ ہے وہ اللہ اپنی صفات ہم سے ظاہر کرتا ہے وہ اللہ اپنی صفات ہم سے ظاہر کرتا ہے وہ نظر نہیں آتا خاصہ بہت آسان کر دیتا ہوں مرشد دعا لینے کے لئے اللہ نظر کیسے آتا ہے مرزا ندیم صاحب یہ امام بار کا باہر اندھیرہ ہے اندر روشنی ہے کیوں ان لائٹوں کی وجہ سے یہ لائٹیں خود تو نہیں روشن ان کے پیچھے ایک طاقت ہے جس نے انہیں روشن کیا ہو وہ نظر نہیں آ رہی نظر یہ آ رہی کیوں یہ اس کی مظہر ہے وہ اس کی وجہ سے پہچان نہیں گئی ہے وہ تو نظر ہی نہیں آئی وہ تو کسی نے دیکھی بھی نہیں کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا ہم نے اسے چھونا تو تھا نہیں ہم نے تو اس سے فائدہ لینا تھا نا تو فائدہ اس نے دے دیا جب ہم نے اس سے فائدہ لے لیا اب ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں جبکہ اسے اس کی ضرورت ہے ہمیں نہیں ہمیں اس کی ضرورت ہے اسے اس کی ضرورت ہے اور وہ نظر نہیں آ رہی میں اپنے شہر میں میرا خیال ہے کہ مجھے اتنی محنت کرنی نہیں چاہیے جہاں تک میں آ گیا ہوں اس کا مطلب ہے کہ حقیقت کی وجہ سے مظہر سے حقیقت ظاہر ہوتی ہے علی اللہ کا مظہر ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ لائٹ بند ہو جائے تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ پھلپ تو نہیں ٹھوٹ گیا حرم پھوچھ گا پھلپ تو نہیں چلی گئی اس کا مطلب ہے مظہر کھوٹ ہو جائے تو پیچھے سے حقیقت نہیں چلی جاتی ہے علی اللہ کا مظہر ہے علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ بھی چلا بسم اللہ سرکار سارے ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر 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 علی حق نہ رہے حیدر یہ اس کے مظہر مولا حسین عزت ہے سولیٰ اللہ ہم نے جانا ہے اللہ کی طرف قریب وہ کسی ایک جگہ پہ ہے نہیں عقلوں میں آتا نہیں ہے ذہنوں میں سماتا نہیں ہے کیا کہنے میرے شہن شامیر المومنین کی کوفے کے ممبر پہ بیٹھے ہیں اور ریت سے چونٹی گزریں علی دیکھتے ہیں میں وہ علی ہوں جو یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ کس سے اللہ کہتی ہے اب ہم نے جانا ہے اللہ کی طرف قریب تو کیسے جائیں گے ہم بڑا بہترین جملہ یہاں پہ استعمال کرنے لگا ہوں وضاحت کا وقت نہیں بانی کی حسیت سے یہاں پہ حاضری ہے ہم نے اللہ کی طرف قریب ہونا وہ ملنی رہا تھا جب کسی کی طرف نہ ملے تو اس کے کوئی طرف دار ڈھونڈ لیتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس بات میں گفت کو کھل جانا شاہیئے تھا بات سے حسین اس کا دعا تھا ہمیں جملہ حدر پہ بہننے کیا دی ہیں اگر ہمیں اللہ کی طرف نہیں مل رہے تو ہمیں اللہ کے طرف دار ڈھونڈ لیں کچھ ایسے ہوں جو اس کے قرب میں رہتے ہیں جو ہمیں اس تک پہنچا ہے میں ایسا خوبصورت آپ کو نیت میں سے علی نکال کے دکھاؤں گا کہ بندے نماز کے کہاں کہاں سے علی نکال رہے ہیں اور میں نیت سے علی لینے لگا اپنے شہر کے سامنے ہوں میں کوئی مجلس پڑھنے تو نہیں آیا سبق سنانے کے لئے ہوں پوری دنیا میں آپ کے شہر کی ترجمانی کی ہے کہیں آپ کا سر شرمندگی سے جھک لیں نہیں دی اب میں کوشش کروں گا کہ آپ تک حقائق پہنچے حقائق آپ تک پہنچا جائے قربطن اللہ جانا ہے اللہ کے قریب جانا ہے اللہ کا قرب ڈھونڈ رہا ہے میں قرآن کے پاس گیا میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جڑے میں نے کہا ہے علی کے خموش زاکر مولا حسین تُو مجھے بتا دے کہ کوئی ایسا ہے جو اللہ کے قریب رہتا ہو وہ مجھے مل نہیں رہا وہ مجھے نہیں نظر آ رہا میں اس کے قریب ہونا چاہتا ہوں اس کی طرف جانا چاہتا ہوں مجھے بتا کوئی مجھے اس کی طرف لے جائے گا انسان کو پاوزہ وارشاہ جی کسی کے گھر کا نہ پتا ہو تو بندے کہتے ہیں اس کے کسی قریب بھی سے پوچھ لو میں نے قرآن سے کہا مجھے کوئی اللہ کے قریبی بتا جو مجھے اس کی طرف لے جائے قرآن نے کہا چل میری انگلی تھام ہے میں تجھے اس کے قریبی تلاس کر کے دوں قرآن مجھے پہلے دروازے پہ لے گا اس نے کہا پہلا قریبی یہ ہے میں نے کہا اس کا نام بتا اس نے کہا موسیٰ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ اللہ کے قریب گیا ہے میں موسیٰ کے پیچھے دوڑا وہ کوہ تور پہ کھڑا تھا میں نے حضرت موسیٰ سے کہا میں تو تیرے پیچھے آیا تھا کہ تو مجھے اللہ کے قریب کرے گا تو کہاں اس نے کہا میں ابھی قریب ہونے کے لیے اس نے یہی روک دیا قرآن ابھی کا ابھی منبر پہ لے کیا ہو کوئی چوک تو نہیں ہے امام بار کا ہے قرآن یہاں بڑھا ہے ابھی منبر پہ لے آتے ہیں حضرت موسیٰ نے اللہ دیکھا نہیں تھا حضرت موسیٰ اللہ سے گفتگو کرتے تھے گفتگو کس سے کرتے تھے ایک درخص سے ایک شجر سے اب جتنے بھی مفسرین ہیں انہوں نے کتابوں میں لکھا ایک درخت سے اللہ بولتا تھا میں یہ سوچ کے پریشان ہوں کہ اگر ہم کہیں کہ اس درخت میں اللہ آتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ حلول ہو گیا وہ درخت میں سما گیا اگر اس نے درخت میں ہی آنا تھا تو پھر وہ موسیٰ میں کیوں نہیں آیا بھئی موسیٰ شجر سے تو افضل ہے نا تو موسیٰ میں کیوں نہیں آیا ہر ایک نے کہا اللہ شجر سے بولا اللہ شجر سے بولا میں زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ ممبر تک سوچتا رہا وہ کس چیز کا شجر ہوگا کیکر کا ہے بیری کا ہے شیسم کا ہے تاکہ ہمیں بتا چلے کہ یہ وہ درخت تھا جس سے اللہ بولا تھا ہم آج اس کے بیج لا کے اپنے گھروں میں لگا دیں ہم اس کے پتے اکھار کے اپنے مریضوں کو گھلا دیں کہ یہ ہے وہ عزت والا درخت جس سے اللہ بولا کرتا تھا ہر کسی نے کہا نہیں بس ایک درخت تھا ایک درخت تھا ایک شجر تھا میں نے بھی سوچا کہ شاید موسیٰ کے دور میں اور پھر اللہ نے اٹھا لیا ہو میں بھی زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ ممبر تک یہی سوچتا رہا میں نے شہر والوں مجھے باب الحوائد کی ذریع کیا سمجھے میں پہلی بار جب نجف گیا میں نے علی کی ذریع پہ سہیدہ کیا میں نے زیارت کی کتاب بھائی خدا کل کے بارا گیا علی کی زیارت میں نے کہا ہوا تھا السلام علیکہ یا شجرت و ندا اے بولے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام یہ ہے وہ شجر جس سے اللہ بولا میں نے وعدہ کیا نیت سے علی دکھانے کر دی اس کا مطلب کہ موسیٰ قریبی لیکن تور پہ عظمت بھائی میں نے حضرت موسیٰ سے کہا میں نے حضرت موسیٰ سے کہا تجھ سے بھی آگے کوئی کیا ہے اس سے کہا ایک گیا جسے میں نے جاتے دیکھا کون تھا اس سے کہا مریم کا بیٹا یہ فرش پہ رہا ہی نہیں میں دوڑا میں نے کہا اے مریم کے بیٹے تو بتا تو اللہ کے قریب آیا اس نے کہا آرزو تو تھی اس نے چوتھے آسمان پہ روک دیا میں بھی چاہتا تھا کہ میں اس کے قریب ہو جاؤں لیکن اس نے چوتھے آسمان پہ روک دیا میں نے کہا موسیٰ تور پہ کھڑا ہے تو چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے تجھ سے بھی کوئی آگے گیا اس نے کہا موسیٰ سے آگے کوئی نبی نہیں میں نے جاتا ہوا دیکھا ایک فرشتہ وہ بڑی تیزی سے گزر گیا تھا جبریل نام ہے اس کا میں جبریل کے پیچھے دوڑا میں نے کہا تو بھی علی کا نوکر ہے میں بھی علی کا نوکر ہوں تو بتا تو اللہ کے قریب گیا میرے شہر والوں مجھے باب الحوائج کی عزت کی قسم میں جبریل کے پیچھے دوڑا وہ صدرہ پہ کھڑا کام پر آتا ندیم بھائی میں نے کہا میں اللہ ڈھونڈ رہا ہوں میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں میں موسیٰ کے پاس گیا وہ تور پہ کھڑا ہے میں عیسیٰ کے پاس گیا وہ چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے میں تیرے پیچھے آیا ہوں تو صدرہ پہ کھڑا ہے تو بتا اس سے کوئی آگے گیا ہے جبریل نے میری طرح مسکر آ کے دیکھے گا میں صدرہ پہ کھڑا کام پر آتا میں رک گیا اور محمد جوتی پہن کے چلا گیا ہے میں رک گیا اور مصطفیٰ نالین پہن کے چلا گیا ہے نتیجہ آپ کی کانو اور سماتوں پہ نہیں آپ کے کلیچوں پہ لگا ہو میں نے کائنات کے سب سے بڑے نبی کے قدم تھام لیے میں نے کہا اچھا میرے مالک تو اللہ کے قریب آیا ہے اس کا مطلب دوسرے آگے تو کوئی اللہ کے قریب نہیں گیا ہوگا مصطفیٰ کی عوازیں میں بھی قرب کی آنسو لے کے پردے کے باہر کھڑا تھا پردے سے ہاتھ آیا تو مولی کا تھا مولا حسین مولا حسین اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے قرب میں جو رہتا ہے اسے علی کے اب نماز پڑھنا لطف آئے گا میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ میں علی کے قریب ہو جاؤں میں علی کے قریب ہو جاؤں تاکہ وہ مجھے اس کے قریب کرتا ہم علیون ولی اللہ پڑھتے ہی لا علا کے لیے ہیں بس گفتو تمام ہوگئے انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی جوگلے فیصل آباد کے وعدے اٹھارہ جیٹ انشاءاللہ بانی کی حسیعہ سے خود میز بان ہے اسی امام بارگاہ میں میرے ابو ساریزی صاحب صفیحہ بھی شاہ رہے ہیں وہاں پہ ہوں گے دس شبان کو بوستان زہرہ صلی اللہ علیہ وعدہ میں آپ کے سامنے حاضری ہوگی مجھے نہیں لکھی گیا ہو بھی ننگ دستیزہ ہو گیا انشاءاللہ سی ربی اللہ اول بھی آپ کے سامنے حاضری ہوگی نہیں جی میرا شہر ہے مجھے فخر ہے میں آپ کے سامنے ایک بھائی اور بیٹے کی حسیعہ سے حاضر ہوں اس کا مطلب ہے کہ ہماری نیت تھی کہ ہم علی کے قریب ہونا چاہتے ہیں بڑا خوبصور جملہ آگیا اسی میں میں گفتگو کو روک دوں گا بڑا کمال جملہ آگیا بیٹی صاحب جملہ سنیں گے امیر صاحب دعا حاصل کرنے لگا مولا میرے المومنین سے ایک بندے نے آکا پوچھا یا علی نبی نے کہا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے سوال سنیں گے سوال کتنا مشکل تھا پھر جواب کیسا آیا اس کا نبی نے کہا تھا یا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے مولا فرمائے بے شک اسے کہا عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے خانز اب جملہ پھر سنیے گا یا علی آپ کا چہرہ دیکھیں تو عبادت عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے یا علی مجھے سوال کا جواب دیجئے آپ کا چہرہ دیکھیں عبادت آپ کی ہوگی یا اللہ کی چہرہ آپ کا دیکھیں عبادت اس کی کیسے اس کا مطلب عبادت آپ کی ہوئی اگر عبادت آپ کی ہوئی پھر وہ وحدہ اللہ شریف کیسا اس کی بھی عبادت کریں تیری بھی عبادت کریں یہ نبی کیسی حدیث کہہ گئے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے کتنا مشکل سوال تھا مولوی کے پاس آیا ہوتا وہ حدیث ہی واپس لے لیتا وہ کہتا ہے یہ حدیث ہی ٹھیک نہیں ہے یہ میرا ہاتھ ہے سرکار باب الحوائش کے علم دل جمع علی کا نہ ہو میرا مالک میں اس زبان کو دوبارہ ممبر میں بولنے نہ دے اس بندلے کا چہرہ تیرا دیکھیں عبادت اللہ کی کیسے ہوگئی علیہ وسکر آکے فرما دے جاہل اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے اگر چہرہ اس کا ہے تو اس کی عبادت سہرہ بھی اس کا عبادت بھی اس کی ہم جو مانگتے ہیں ہم اللہ کے چہرے سے مانگتے ہیں اللہ کے چہرے کا نام علی ہے اللہ پیرزوار شاہد صحت والی زندگی دے اللہ انیز شاہدی کے والد کو صحت والی زندگی عطا فرمائے عزت والا گھر تھا لوٹا بورے طریقے سے بانی کی حسیت سے آزری تھی اللہ ندیم بھائی کے والدہ ان کے درجات بلند فرمائے اللہ ان کے بیٹے کو عمر خضر عطا فرمائے جتنے عزت والے لوگ تشریف فرمائے میر ابو صالح رضوی صاحب خان شرافر صاحب عظمت بھائی فیاض بھٹی صاحب جتنے بھی یہ عزت والے نام تشریف فرمائے میرا مالک سوائے چودہ کی دہلیز کے کسی در کا محتاج نہ کرے دکھ یہی ہمیں رولا گیا اتنے بڑے علی کی بیٹی شام کے بزار میں صرف ایک چاتر مانگتی ماتم کی نگر سے آئے مجھ سے پہلے دو زاکرین وقت کے دامن میں کمی کے بعد صرف اپنے حصے کی فضائل کی نوکری دے سکے میں سطر مسئیمت کی ضرور پڑھوں گا اس لیے کہ جو شام سے آتی ہے وہ ہماری تقریریں سننے نہیں آتی وہ اپنے گھر کی فضیلت سے بڑی واقف ہے وہ صرف اس لیے آتی ہے کوئی حسین پر ہوئی ہے میں نہیں چاہتا کہ تم تو خوش ہو کے چلی جاؤ اور وہ نراض ہو کے جائے کہ تم نے پڑھا جو نہیں کہ میرا حسین کتنا زخمی تھا رجب کا مہینہ جہاں خوشیاں لے کی آیا ہے وہاں اس کا جب نصف آئے گا اس میں بڑی دکھ والی کہانی ہے پندران رجب کو علی کی اس بیٹی کی شام کے جس کے چہرے سے سوائے قرآن کے کوئی واقف نہیں تھا میں بڑی عدب کے ساتھ مصیبت پڑھوں گا اس آقازادی کی عزت کے کیا کہنے جس کے دروازے پہ عباس جیسا گردن چھکا کے پڑھا ہے اگر مجھے کو بندہ کہے کہ تیس سیکنڈ میں پڑھ علی کی بیٹی کی غربت اگر تم آتم کا حق ادا کر سکو یہاں سے لے کے باہر بیٹھے تک مدینے سے چلی تو بطول تھی مکہ میں آئی تو جانشین رسول بن گئی کربلا میں آٹھ دن حسن بنی رہی شام غریبہ کی ایک رات عباس بن گئی گیارہ محرم کو پھر علی بن گئی پھر کربلا سے کوفہ گئی پھر کوفہ سے شام آئی بہتر بزاروں سے گزاری گئی ایک سو چوالیس گلیوں میں روکی گئی دو سو اٹھاسی پوڑوں پہ ماری گئی شرابیوں کے مجموع سے گزاری گئی نو پار شزید کے دربار میں بغیر چاتر کے پیش ہوئی ایک سال بغیر چھت والے زندان میں بیٹھی رہی شام سے لہا ہو کے پھر مدینے گئی مدینے سے کہہ ہو کے پھر شام آئی چھ ہزار چھ سو چھاسٹنی ننگے پاؤں ننگے سرسفر کر کے پندرہ رجب کر شام کی پہاڑی پھر آگے روکے کہتی میرے اللہ اب زہد ہے ورکا کے مئی میرے اللہ اب تھا کے مئی میرے مالک تیرا دیر بچ گیا مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں بچ گیا جتنے سید بیٹھے ہو میرے صاحب سے لے گئی جتنے صداد بیٹھے ہیں مجھے بول کے بتانا پیر زبار شاہ جی آج کسی سید سے بھوچھو تو کس کی اولاد ہے کوئی کہے گا حسنی ہوں کوئی کہے گا حسینی ہوں کوئی کہے گا عابدی ہوں کوئی کہے گا قازمی ہوں کوئی کہے گا نکلی ہوں آج تک کبھی کسی نے یہ بھی بتایا کہ میں زینبی سید ہوں میں علی کی بیٹی کی اولاد میر سے ہوں پھر آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ کربلا میں دو بیٹے قتل کروائے نسل قتل کروائے آئی ہے علی کی بیٹی نسل قتل ہوئی علی کی بیٹی میں غیر سید ہوں میں جملے کھول کے نہیں پڑ سکتا بادشاہ حسین کی عزت کی قسم مسائے بھی ہم آپ کے در سے چھپاتے ہیں میں یہ دو باعزت ادھر ہے میرے باب الحوائد کی زمی شہنشاہ حسین کی علموں والا غازی ان سب کو زامن بنا کے کہہ رہا ہوں تمہارے در سے مسائب چھپاتے ہیں صرف تمہارے در سے پڑ دیتے ہیں کہ شام میں پتھروں کی بارش ہوئی صرف پتھر سن کے تم رونا شروع کر دیتے ہو غازی بادشاہ کی قسم کھا کے جملہ پڑھنے لگاؤں تو نہ روئے پھر غازی جانے اور تو جانے شام کے بازار میں صرف پتھروں کی بارش نہیں ہوئی شام کی کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی پیٹیوں پہ پھینکی ہے جس کے پاس کھولتا ہوا پانی تھا اس نے اُبلتا ہوا پانی پھینک دیا مولا سجاد کیا نے جب بازار شام عبور کیا دیوار کے ساتھ لکھے کھڑی ہوئی علی کی قہودے دیا سجاد کہتے میں پہچانی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے ان میں اصغر کی ماں حوصلہ 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 کتنی سخمیں ہوئی علی کی بیٹیوں میں نہیں پڑھوں گا شام کا بازار میں شام کا بازار پڑھوں نہ میں ماتموں میرا اپنا جگر پڑھ جائے سید تشریف فرمائن کے سامنے کیسے پڑھوں گزری نہیں گزاری گئی روکی نہیں روکی گئی اگر کوئی سید ہائی کہ سکے تو کرنا اونٹوں سے گری نہیں گرائی گئی ہے میں نے چملہ پڑھا اور تم ماتم نہ کر سکا مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ غازی کھوڑے سے کیسے گرا تھا جب آپ آج کے بازو نہیں تھے علی کی بیٹی شام کے بازار میں اونٹ جگری بی بی کے ہاتھ بدہ ہوئے تھے روکی قیدی غازی مردوں کا گرنا آسان تھا بازار شام پڑھا جائے مجموع سے بندے میں جنازے اٹھیں اگر بازار شام پڑھ دیا جائے مولا سجاد مدینے واپس آئے ایک مدینے کے رہنے والے مومن نے کہا اسے کہا مولا شام میں سب سے زیادہ مسئیبت کا بھائی تھی جو جملہ مولا سجاد نے پڑھا اگر میجس میں رونا نہ ہے تو گھر میں سوچ کے رونا کیونکہ یہ جملہ سوچنے کے بعد رونے والا ہے اسے کہا مولا شام میں سب سے زیادہ مسئیبت کا بھائی مولا سجاد زمین پہ گر گئے روکی کہنے کہ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب پچھلے پدماش رکنے رہے تھے اور اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے جب پچھلا حجوم رکنے رہا تھا آگے سے رستہ نہیں بن رہا تھا مولا کہنے یہ وہی وقت تھا جب میری ماں زمین پہ بیٹھ گئی روکی کہنے سجار اب من سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا حوصلہ حوصلہ سجاد اب میں اور رک نہیں سکتا حوصلہ حوصلہ ایک منزل سنانی ہے اور سلام کرو اللہ بھائی کے مرہومین کے درجات بلند ہاتھ پکڑنا ہاتھ پکڑنا جوان کے ہاتھ پکڑنا جوانی کو میرا مولا عقیل عباس کو نیک بیٹا عطا فرمائے حوصلے کے ساتھ حوصلے کے ساتھ نہ حوصلہ 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 تم اور میں زیادہ نہیں رو سکتے یہ حوصلے سجاد کے تھے جس نے چالیس سال کا حول دولیا بس جملہ سننا گزر گئی بازار سے اس دروار میں شرافت خان جی آگئی جہاں آنا چاہیے نہیں تھا اب میں عدب سے پڑھوں گا تم سے پرداشت نہیں ہے میں عدب سے پڑھتا ہوں دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئیں قرآن کی آیتیں جو رسی یاسین کے گلے میں تھی وہی کوسر کے گلے میں تھی یاسین کا مرسیدی کرتی کوسر کے تلوے زمین سے اٹھ جاتا رو کے کہتی اممہ کمر سکا میرے گلے کی رسیمہ تانگ ہو گئی اب پیر زبار شاہدی اگلا جملہ پڑھنے سے پہلے میں کئی بار سوچ رہا ہوں یا تو میرا مالک میری زندگی ختم کر دے نہ میرے سانس ہو نہ میں یہ جملہ پڑھ سکوں میں کیا کروں میں پڑھوں تو مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے میں چھپاؤں تو مجھے خاضی سے ڈر لگ رہا ہے اگر سید ایک لمحے کے لیے مجھے جملہ ماف کرو تو میں خاضی کی قسم کھا گا جملہ پڑھنے لگا جب دربار میں دیوار کے ساتھ گھری تھی اس کتے نے شراب کا جام زمین پر رکھا راکے گر گا ان میں سے علی کی بیٹی کو اتنا کہنا تھا خاضی کا سر ہل گیا اب آزائی میں تیرا نام درود پڑھ کے لیتا تھا میں تیرا نام فضو کر کے لیتا تھا میں تیرا نام ہوسرا 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 میں تیرا نام درود پڑھ کے لیتا تھا دے دیتی اجازت نہ شرابی کے دربار میں ہاتھی ایک منزل اور سن لینا کمینے نے کہا ان میں سے علی کی بیٹی کون ہے میں نے تمہارے در سے علی کی بیٹی کا قریب کھڑے سپاہی نے کہا وہ سب سے آخر میں جو سفید سرولی ضعیفہ کڑی ہے نا اس کی کمر کے پیچھے کڑی ہے اس نے کہا یہ سفید سرولی ضعیفہ کون ہے سپاہی نے کہا ان کی کنیز ہے اس نے کہا یہ آگے کیوں کھڑی ہے کنیزیں تو پیچھے کھڑی ہوتی ہیں اس نے کہا یہ سارے رستے میں آگے آئی ہے اس نے علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا اس نے کہا اسے ہٹا سپاہی دے گئے تھا ہم نے پورے بزاری سے بڑا مارا ہے اس نے علی کی بیٹیوں کا پردہ نہیں چھوڑا اتنا کہنا تھا اس نے کہا میرے ساملے سلم کر کے دیکھ اس کمینے کی ہاتھ میں کوئی لوہے کی چیز تھی اس نے فضا کے سر پہ رکھی فضا کے بالوں میں یقود کی سکھی آئی علی کی بیٹی نے فضا کی کمر پہ سر مارا روکتی اممہ پردہ چھوڑ فضا روکتی یا مانا کہہ یا پردہ چھوڑنے کا نکہ مجھے بتا آج سیدہ ہوتی کیا بیٹی کا پردہ چھوڑ کے جلی جاتی بی بی آلیہ کی آواز آئی اممہ میں تجھے زخمی نہیں دیکھ سکتی اممہ تو پردہ چھوڑ دے اممہ میں جانوں اور یہ ملاؤن جانے بی بی روکتی نہ جب تک میری سانسے ہیں میں نے وعدہ کیا تھے تیرے نامے سے میں تیری اولاد سے وفا کروں گی اگر میں سمجھا سکو تو مہرے رونے کے لیے بی بی فضا کے چہرے پر لہو کی لکی رہتی بی بی فضا نے اپنا سار اٹھایا دربار میں دائیں دیکھا اس دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا ہے اتنا کہنا تھا بڑھا حبشی کمر پہ ہاتھ رکھے اٹھا کتاب کے جملے چلتا چلتا قریب آیا اپنے عبروں کو اٹھایا کہا تھا قیدن تجھے پورے دربار میں صرف حبش والے کی وجہ آدھا ہے فضا سر جھکا کہا تھا کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ کہنے لگا مر گیا اب تخت پہ کون ہے کہنے لگا اس کی ایک بیٹی تھی وہ مدینہ چلی گئی ہے ہم نے اس کی جوتی تخت پہ رکھی فضا دیکھا اس دربار میں وہ محمون آئے تو پہچان لے گا اتنا کہنا تھا پوڑے حبشی نے ساتھ والے سپاہی سے تلوار کھچی کہنا قیدن نہ ہوتی بس سردن سجدہ کر دیتا تجھے نہیں پتا لوگ شناپی رہے ہیں اور تُو نے ہماری شہزادی کے نام لے لیا ہے اتنا چبلہ کہنا فضا روکری مجھے پہچان میں محمونہ ہو دیکھ رہا تُو ہی محمونہ ہے کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری کیوں آئی شناپی کے دربار میں روکری پردہ کار اکیلی نہیں آئی علی کی بیٹی آ حاضرہ حاضرہ ایک جولہ ایک جملہ حوصلہ ایک جملے کی دعادہ دینا اکیلی نہیں آئی ایک جملے پہ جتنا ماتم ہو سکے کر رہے نا آواز تھوڑی بڑھانا جا اکیلی نہیں آئی علی کی بیٹی آئی ہیں جبکہ علی کی بیٹی آئی ہیں اب جتنا ہو سکے اتنا ماتم کر رہے نا اتنا کہنا تھا بھوڑے حبشی نے ہاتھ کا اشارہ کیا ہاتھ کا اشارہ ہونا تھا سکتر حبشیوں نے تلوارے نگا لی یہ اللہ اکبر کہہ کہ جزید کے تغتے قریب گئے تغت کو گھیرے میں لے کر اتروا پہ غیرت تغسلی سے تُو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹیوں کی طرح ناوارن سبجہ ہوا ہے اتنا جملہ کہنا تھا سینب کڑیوں میں ترپ گئی آواز آئی اپا فضا کے وارث آگئے سینب کا سینب کڑی Pawe